والصلاة والسلام علی رسولہ حیل امین وعلا آلہ وآلہ 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 بات چل رہی تھی حدیث جلس آسہ کے تعلق سے جسم کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ وہ جانور جن سے ملاقات ہوئی تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کی اور اس وقت یہ نصرانی تھے بعد میں ان کو لے کر کے گئے اور دجاج سے ملاقات کرائی دجال نے پہلے ان سے سوالات کیے بعد میں اپنا تعارف کرایا ساری باتیں آپ کے سامنے آگئی تھی پوری حدیث ہو گئی تھی اس حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ دجال ہے پہلی بات دجال ہے پیدا ہے اور ایک جگہ پہ اس کو ایک جزیرے کے اندر اس کو قید کر کے رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو اجازت ملے گی تب وہ نکلے گا اس وقت دنیا میں تباہی مچائے گا اور فساد برپا کرے گا یہ ایک بات معلوم ہے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس سرے وائد سے کہ دجال یہ انسانوں ہی میں سے ہے انسانوں میں جو بہت برے آدمی کی شکل بنتی ہے اس طرح کی شکل اس کی ہوگی لیکن وہ انسانوں جیسا ہی ہے انسانوں میں سے ہی ہے کوئی اور مخلوق ہم اس کو نہیں سمجھتے وہ انسانوں میں سے ہی ہے تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے اس سے وہ بات یہ ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کو اجازت ملے گی اور وہ نکل کر کے آئے گا چوتھی بات جو اس روایت کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ انتظام کر دیا گیا تھا کہ تمیمے داری اور ان کے ساتھ ہی اس جزیرے تک ان کی کشتی پہنچی اور وہاں دیکھ کر کے واپس ہوئے ورنہ اگر معاملہ ایسا ہو جاتا کہ ہر کوئی وہاں جا سکتا ہو اور تمیمے داری بھی اس راستے کو اچھی طرح سے پہچان سکتے ہو تو معاملہ دجال کا بھی یہ ہوتا کہ وہ ایک سرکس بن جاتا دنیا سے لوگ وہاں پر ہوتا نہیں بھولیے باقدر ٹکٹ رکھ لیتے اس کے لیے جس کو دیکھنا ہے اتنا ٹکٹ لے کر کے جاؤ جو ہے دیکھ کر کے آؤ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو مخفی رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے یہ ہوا اللہ تعالی کی تقدیر سے اللہ تعالی کی مسلحہ سے کہ ان کی کشتی چلی گئی اور انہوں نے دیکھ لیا واپس بھی آئے اور آ کر کے بتا دیا تو اتنا تو برحال معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی جزر میں وہ موجود ہے پھر یہ روایت صحیح مسلم کی ہے حدیث صحیح مسلم کی ہے اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ محدثین کے اصول کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے جس کی وجہ سے اس روایت کو صحیح مانا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حدیث جساسا کو صحیح نہیں مانتے اس کو مانتے نہیں ہیں عرب دنیا میں بھی بہت سے لوگ ہیں اور غیر عرب بھی دوسرے لوگ بھی جو حدیث جساسا پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کو نہیں مانتے ہیں دجال پر ایمان ہے دونوں میں فرق سمجھ لیجیے گا دجال کو مانتے ہیں لیکن حدیث جساسا کو مطلب کیا ہے دجال کا وہاں موجود ہونا ان کا جا کر کے وہاں ان کو دیکھنا اس چیز کو وہ نہیں مانتے ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے دونوں کا فرق سمجھ لیجیے گا دجال کا انکار نہیں بلگی ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دجال ہی کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں دجال ایک معنوی چیز ہے ہاں دجال ایسے جو ہے شرع اور فساد برائیوں کا جو ہے نام دجال ہے یہ باقیدہ کوئی انسان ہوگا دجال آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسے بھی کہنے والے لوگ ہیں لیکن میں ابھی فی الحال کس کی بات کر رہا ہوں صرف ان لوگوں کی جو دجال کا ایمان رکھتے ہیں دجال کے فتنے کا ایمان رکھتے ہیں لیکن حدیث جساسا کو نہیں مانتے اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے کہ وہ گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا وہ ساری چیزیں ہوئیں دجال یہ بدھا ہوا تھا اور یہ یہ قیفیت تھی اس کو نہیں مانتے پوری جو حدیث جساسا کہلاتی ہے اس حدیث کو نہیں مانتے کسی کا نام آپ کو یاد ہے جو نہیں مانتے ہیں نہیں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ دجال کو بھی یہ کرتے ہیں یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جو دجال کو ایک برائی کی علامت سمجھتے ہیں جیسے آج کل بہت زیادہ دنیا میں برائی ہو گئی تو یہی دجال ہے تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں امریکہ ہی دجال ہے تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی اس طرح کے لوگوں کی نہیں جو دجال کو ماننے تھے ہیں لیکن صرف حدیث جساسا کو نہیں مانتے ہیں جی عرب دنیا میں کسی کو جانتے ہیں اصل یہ عرب دنیا سے ہی چیزیں آئی ہیں جو ہے دوسرے ہو جو ہے اس کو جنہوں نے عربوں کی باتیں پڑھی اس کے بعد انہوں نے ہی یہ بات دوسری زبانوں میں بھی بیان کی تو لوگوں کے سامنے یہ کہ نہیں حدیث جساسا کو نہیں مانتے عمل کو قابل نہیں مانتے اس کو صحیح نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے یہ اور یہ خرافات میں سے ہیں بیکار کی باتیں ہیں اس کو صحیح نہیں مانتے کسی کا نام ذہن میں نہیں ہے لیکن اتنا ہے کی ہے ہیں اور لوگ جو ہے لیکن کسی کا نام ذہن میں نہیں ہے ایک بہت بہت مشہور نام ہے اگر آپ سنیں گے تو بہت تاجب کریں گے اور اتنا مشہور نام ہے کہ آپ سنیں گے تو تاجب کریں گے کہ وہ بھی حدیث جساسا کو نہیں مانتے ہیں اور خرافات میں سے مانتے ہیں اس کو کہ یہ وہ ہے لیکن دجال کو مانتے ہیں دجال کے بارے میں یہ نہیں صرف کس کے بارے میں اس کا زندہ ہونا وہاں بدھا ہوا ہونا اس کو نہیں مانتے ہیں وہ جزیرے میں ہونا اس کو نہیں مانتے ہیں شیخ ابن حسیمین کے بارے میں یہ بات اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا نام ہے اور جب ہے اس کے بارے میں تو یہ ایک چیز ہے یعنی اس کو پوری جو قیفیت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے کیس طرح سے آ کر کے انہوں نے بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے میں نے اس کی تصدیق کری ہو اور تصدیق کرنے سے ہی وہ ہمارے لئے دلیل بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا اور بھی لوگ ہیں لیکن میں نے سب کے نام نہیں لیا آپ کو عرب دنیا میں بھی ہیں قیر عرب دنیا میں بھی لوگ ہیں ہندوستان کے بھی بعض لوگ ہیں جنہوں نے حدیث جساسہ کا انکار کیا ہے اور کہتے ہیں یہ باتیں جو ہے ہو ہی نہیں سکتی کہاں ہے ہو اگر دنیا میں ہے تو آج پوری دنیا کو دیکھا جا چکا ہے اور پوری دنیا کو دیکھنے کے باوجود بھی کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے اس طرح کی باتیں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں لوگ اور یہ حدیث جو فاطمہ بن تقیس کی ہے صحیح بخاری میں نہیں ہے صرف صحیح مسلم میں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کی حدیث ہے اور اس کو ہم کہاں سے کہاں تک تسلیم کر سکتے ہیں مختلف باتیں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں مختلف باتیں پیش کرتے ہیں لوگ اس کے تعلق سے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ معاملہ ہے حدیث جساسہ کے بارے میں جن لوگوں نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے اس حدیث کا جو عجیب و غریب اس میں بیان ہے اس کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتے نہیں مانتے کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری احادیث ہیں اس سے ذرا وہ حدیث اتنی میل نہیں کھاتی ہے اس لئے ہم اس کو جو ہے نہیں مانتے ایک عورت کی صرف حدیث ہے مختلف باتیں اس کے وارے میں لوگوں نے پیش کیے لیکن اگر ہم سب باتوں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں صرف اتنا کہیں کہ یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے اپنے زمانے میں یہ بات پیش کر دی تھی کہ اس حدیث کی روایت کرنے میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکیلی نہیں ہیں بلکہ یہ حدیث ابو غریرہ جابر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی حدیث روایت کی گئی ہے کون ہیں ابو غریرہ جابر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت قیس کے لئے لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث فاطمہ بنت قیس کے طریق سے آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنگہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور صحیح مسلم بھی ہم مانتے ہیں کہ اس کی احادیث بھی صحیح ہیں امت کا ایک اتفاق ہے اس کے بارے میں اس کی حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں اور محدثین کا جو حدیث پرکھنے کا جو ان کا میزان ہے طریقہ ہے جو ذابطہ ہے جو اصول ہے اس کے لحاظ سے بھی حدیث بلکل صحیح اترتی ہے اس کے لحاظ سے بھی حدیث بلکل صحیح ہے تو حدیث کو تسلیم کرنا ہے ماننا ہے اور اس کے ماننے کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی شبہ کا معاملہ بھی نہیں ہے دجال موجود ہے جگہ پہ ہے اور اس کو جب اجازت ملے گی تو وہ دنیا میں ظاہر ہوگا دنیا میں آئے گا دنیا میں نکلے گا خروج دجال اسی لئے کہا جاتا ہے خلق دجال نہیں کہا جاتا ہے خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے لیکن وہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ نکل کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو دکھایا گیا تمیم داری کو ان کے ساتھیوں کو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمت ہے مسئلہت ہے کہ اس کو دکھایا بھی گیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا ہے اسے جان نہیں سکتا ہے یہیں سے ایک اور معاملہ آتا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ابھی کیا کہتے ہیں اس کو برمودہ یا کیا کہتے ہیں برمودہ مسلس یعنی مسلس اس کی جو ہے مسلس تین طرف سے جو یہ رہتا ہے ترنگلر کیا کہتے ہیں اس کو تو یہ ہے مسلس اور برمودہ وہ جگہ ہے کہ وہاں جب کوئی جہاز وغیرہ جاتا ہے تو پھر اگر اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کو کشش کی وجہ سے وہ غائب وہی پہ حلاق ہو جائے گا برباد ہو جائے گا یعنی تباہ ہو جائے گا کرش ہونا جیسے کہتے ہیں ختم ہو جائے گا وہ باقی نہیں رہے گا وہاں پر تو ایسے بہت سے جہاز وہاں جا کر کہ غائب ہو چکے ہیں تو وہ بھی ایک کہانی بن گئی اس کی وجہ سے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جزیرہ ہے جہاں پر دجال کو قید کیا گیا اور اس کے لحاظ سے اب دونوں میں مطابقت لاتے ہیں کہ جو دیکھا تمیمے داری نے اور جو بیان کیا ہے اور یہاں جو یہ ہے کہ ایک راز ہے کسی کو پتا نہیں چلتا ہے کہ وہاں ہے کیا اگر کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہاں جانا چاہتا ہے تو پھر اس کا نام و نشان باقی نہیں بچتا ہے تو ہائے کیا چیز وہ بھی ایک راز ہے تو کیا ہم یہ کہیں کہ حدیث جساسہ اور یہ جو برمودہ کے واقعات ہیں دونوں میں کوئی مناسبت ہے کہہ سکتے ہیں یا نہیں بتائیے آپ ہاں ہاں نہیں بھی ہو سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے لیکن ہم اپنی طرف سے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ حدیثوں میں جو اس کے نکلنے کی جگہ بتائی گئی ہے دجال کے وہ حدیثوں میں جو جگہ بتائی گئی ہے اس سے یہ مناسبت نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کیونکہ اب ایک راز ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیا وجہ ہے کیونہ ایسا ہو رہا ہے بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہاں زمین کی کچھ کشش ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں جا کر کے وہ تیارہ جو بھی یہ ہے جہاز جو بھی وہ گر جاتا ہے اس کی وجہ سے اور اس پر قابو نہیں رہ پاتا ہے اُس جگہ کی کشش ہے جگہ کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جو بھی وجہ ہو اگر وہ ایک راز ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک راز ایک سیر ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں لیکن جو جگہیں دجال کے نکلنے کی بتائی گئی ہیں وہ جگہ دوسری ہے اور جو جگہ برمودہ کی بتائی جا رہی ہے یہ جگہ دوسری ہے یہ برمودہ علاقہ کون سا آئی ہے یہ امریکہ کا ہے اور یہ جو بتائی گیا ہے دجال کے نکلنے یہ اسبہان وگرہ کا علاقہ ہے وہ دجال کے بارے میں تفصیل آپ کو یہ کہاں سے نکلے گا تو اس وقت یہ بات آئے گی کہ جو جگہ بتائی گئی ہے اس جگہ سے اتنا میل تو نہیں کھاتا ہے حدیث میں جو تفصیل آئی ہے اس تفصیل کے لحاظ سے اتنا میل تو یہ نہیں کھا رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ چیز برابر تو نہیں ہو پا رہی ہے اسی لئے ہم یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو بھی پیش نہیں کر سکتے کہ بالکل یہ وہی ہے جس کو تمیم داری نے بیان کیا ہے جو حدیث جساسا میں ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس کی تفصیل نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی کہیں گے کہ حدیث جساسا کے انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ ایک عورت کی روایت ہے اور ایک عورت کی روایت ہونے کی وجہ سے ہم اس کو صحیح نہیں مانیں گے یا اس کو نہیں تسلیم کریں گے وہ بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ ابن جر رحمت اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس حدیث کی روایت میں واقع نہیں ہیں بلکہ ابو حریرہ جابر اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ہیں بعض لوگوں نے کچھ اس طرح سے پیش کیا جو لوگوں نے پیش کیا میں کچھ نام لیا بیگر ایسے بیان کر دے رہا ہوں یہ پیش کیا ہے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے حدیث جساسہ کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ عقیدہ ثابت کرنا ہو تو بہت مضبوط درجے کی حدیث چاہیے صرف ایک راوی کی روایت سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جس کو خبر واحد کہتے ہیں کبھی میں نے حدیث کے دور اس میں آپ کو یہ بتایا تھا علوم حدیث میں کی متضلہ کی پہلے ہی اس طرح کی بات تھی کہ وہ لوگ بعد میں کچھ اشائرہ بھی اس میں شامل ہوئے کہ یہ لوگ اگر معاملہ عقیدے کا ہوتا ہے تو عقیدے میں خبر واحد کو حجت نہیں مانتے کہتے ہیں کہ نہیں خبر واحد ہے تو اس کو حجت نہیں مانے گا اور یہ صرف فاطمہ کی روایت ہے اس سے ہم دلیل کیسے لے سکتے ہیں عقیدے کے ایک مسئلے میں جساسہ کا تعلق حدیث جساسہ کا تعلق ایک عقیدے کے مسئلے سے ہے ہم اس میں اس سے دلیل کیسے لے سکتے ہیں وہ بھی ایک سوال جو لوگ کرتے ہیں ہندوستان کے بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے اردو میں میں نے یہ بات پڑھی ہے کتاب میں تو بات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے لکھی ہے کہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد کو ہم عقیدے کے مسئلے میں دلیل کیسے بنا سکتے ہیں ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں یہ بات جو ہے پیش کی ہے یہ بات سن کر کے مجھے بہت جو ہے تاجب ہوا کیونکہ حدیث فاطمہ بنت قیس کی ہے یہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن وہ اس کی روایت کرنے میں اکیلی نہیں ہیں بلکہ ابو حریرہ اور جابر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر کے بھی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور صحیح مسلم میں ہونا اس پر یقین اس کی صحت پر یقین کرنے کے لئے کافی ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو حدیث میں یہ بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ وہ ثابت ہے یا نہیں ہے اگر ثابت ہے تو چاہے ایک ہی ہو اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور ثابت نہ ہو تو چاہے دس ہوں بیان کرنے والے اس سے عقیدہ کیا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے تو یہاں معاملہ اصل یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے اس پہلو سے ہی ہم اس پر جو ہے بحث کرتے ہیں تو فاطمہ بنت قیس کی یہ حدیث ثابت ہے صحیح مسلم میں ہے اس کے عراوہ بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی طرح کے اعتراض کو صحیح نہیں مانتے کسی طرح کے شبہ کو بھی صحیح نہیں مانتے شبہات کیا ہے ہم کو پوری دنیا دیکھ لیے کہیں بھی ملا نہیں اس طرح کی باتیں کہنا اس کی وجہ سے انکار کر دینا یہ بہرحال صحیح نہیں آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں صحیح بات بھی یہی ہے کہ اب تک لوگوں نے پوری دنیا کو دیکھا نہیں ہے لاکھ دعوے کریں لیکن دیکھا نہیں ہے لوگ اپنے اندر جھانک کر کے تو اب تک دیکھی نہیں پائے صحیح سے پوری دنیا کو کیا دیکھیں گے جو ہے صحیح مانے میں اگر اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں گے تو ایک اللہ کو مان لیں گے اللہ کی ویداریت کو مان لیں گے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے لوگ آج تک لوگ صحیح مانے میں یہ نہیں کر سکے ہیں پوری دنیا کو کیا دیکھیں گے لوگ تو کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا نہ اس طرح کوئی چیز ہو سکتی ہے حدیث میں ہے اس کو مان لینے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ مان لیں گے تو کوئی بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اور اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے گی ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر کیوں خامخواہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کا انکار کیا جائے گی تو تسلیم کرتے ہیں حدیث جساسا دجال کے اوپر ایمان رکھتے ہیں حدیث جساسا کو بھی مانتے ہیں صحیح مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا جب حکمہ ہوگا تو وہ نکلے گا خروج دجال ہوگا قیامت کے قریب میں یہی اس کا اس کے بارے میں ایمان ہے حدیث جساسا کے بارے میں بھی یہی ایمان ہے یہ بات تھی اب کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں ہم نے اس کے بعد ابن سیاد کی بات شروع کرنے والے ہیں ابن سیاد کے بارے میں بھی کافی یہ ہے مسائل ہیں تو اس کے لئے آپ سوال کر سکتے ہیں پہلے ہم ان کی یہ صرف یہی بات کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کو نہیں مانتے لیکن دجال کو مانتے حائقہ نہیں جیسے ابھی میں نے شیخ ابن عسیم ان کی جو بات کہی تھی وہ دجال ہے ولکہ نہیں مانتے سلام کب تھا وہ پتہ نہیں ہم کو جو ہے کب سے ہے وہ پتہ نہیں ہے لیکن جو تمیمی داری والی حدیث حدیث جساسا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دجال موجود تھا اور وہ رہے گا اس حدیث سے مانتے ہیں کہ رہے گا کب تک رہے گا جب تک اس کو نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تب تک وہ ایسے ہی رہے گا اور کب سے ہے یہ پتہ نہیں لیکن وہ ہے قرامت اللہ علیہ وہ حدیث جساسا تھا اسی وجہ سے کہ دجال ان کا یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے انہوں نے دو جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے ایک جگہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ سو سال کے بعد جو زمین پر زندہ ہے کوئی زندہ نہیں بچے گا تو اس سے کہتے ہیں کہ دجال نہیں ہے کیونکہ وہ انسانوں میں سے ہے جب انسانوں میں سے تو زندہ نہیں بچے گا اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے اس لئے اس کے موجود ہونے کا یہ کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا دجال پر ایمان رکھتے ہیں دجال کو مانتے ہیں دونوں فرق ہو صرف حدیث جساسا کا میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں خرافات ہے اس کی کچھ ایسی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے میں کل اتفاق سے دیکھ رہا تھا اس کو انٹرنیٹ پر وہ حدیث جساسا کے تعلق سے کہ اس نے کیا کیا کہا ہے اس کی تفصیلات جو نکالنے کے لئے تو ان کے بارے میں جو بات آئی تو یہی بات آئی کہ وہ خرافات میں سے اس کو مانتے ہیں ابھی یہ کانت ہے اور اس کی جو انٹرنسٹوئر میں چھتے بیڈیو یہ کانت کی جو انشاء جیسے اب یہ مسئلہ کہ یہ جو آج کل چیزیں بنائی گئی ہیں اس طرح کی یہی دجال ہے دجال کوئی انسان نہیں ہے بلکہ دجال یہی ہے اور یہ ایک معنوی چیز ہے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے یہ جو حالات ہیں دنیا کے ابھی یہی دجال ہیں یہی فتنہ ہے دجال کا فتنہ یہی ہے جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہے ایسے کہنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں ہندوستان میں بھی جیسے وحد الدین خان کی بھی یہی بات ہے ان کی بھی یہی اپنی بات نہیں ہے بلکہ انہوں نے عربی کتابوں سے لیا ہے جو آپ پڑھیں گے عربی کتاب ہیں تو عرب میں بہت سے لوگوں نے پہلے یہ باتیں لکھی ہیں ان سے پہلے بھی لکھی ہیں انہوں نے وہی سے وہ باتیں لیا ہے لیکن چونکہ اردو میں ان کی باتیں آئیں تو لوگ سمجھے کہ شاید پہلے کہنے والے یہی ہیں پہلے کہنے والے نہیں ہیں بلکہ ایسے بہت سے لوگوں نے لکھا آئے اور یہ بھی غلط ہے کیوں ہی غلط ہے یہ کہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری صفات بیان فرمائی صرف معاملہ آنکھ کا ہی نہیں ہے بلکہ پوری صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ پوری صفات جسم سے تعلق رکھتی ہیں جیسے انسان ہے ویسے وہ جسم ہے جسم سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے یہ معنوی چیز نہیں بلکہ جسم سے اس کا تعلق ہے باقاعدہ انسان کی شکل میں وہ آئے گا دجال جو ہے یہ چیز ہو گئی ہے شیف جو شیف خومی باتاتے ہیں کہ اس کے پناہ پر یا اندر یہ نہیں مانتے ہیں کہ دجال ابھی موجود ہے کہ سو سال کے اندر سب کوئی بھی بچائے گا یہ چیز وہ جو بیان کیا گیا چالیس دن وہ زندہ رہے نہیں وہ تو آنے کے وقت میں جب دجال نکلے گا تو پوری دنیا کا جب چکل لگا گا تو چالیس دن اس کے بارے میں چالیس دن کی بات کہے گی اس کے زندگی کے بارے میں نہیں ہاں بولہ بولہ شیف خومی باتاتے ہیں کہ یہ مانا ہے یہ دجال نہیں ہوشتا ہے نہیں وہ اس وقت آئے گا ابھی اس وقت نہیں ہے ان کا مانا ہے کہ جو نہیں وہ یہ ابن سیاد اسی حدیث کے بارے میں اب باتیں ہیں اب شروع کریں گے اسی کے بارے میں ابن سیاد کے بارے میں کافی یہ معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ وہ دجال تو نہیں ہے تو ابن سیاد کے بارے میں جو حدیث ہیں آئیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اسی کے بارے میں بات شروع کیا گی سبحانکاللہ آئیے انشاءاللہ آئیے انشاءاللہ آئیے انشاءاللہ